نبی کا اخلاق کیا تھا؟ نبی کا کردار کیا تھا؟ ذرا تصور کرو میرے ساکھ یہاں ایک اور اوپر سے کونہ پھینک رہی ہو اور نبی ادرم مسکرہ کر ہز دیتے ہو تو گسر ہٹ کل دیکھو چلو کل گسہ ہوگا دوسرے دن پھر کونہ ڈال دے پھر باگ گئی برابر کونہ ڈالتی گئی اللہ کے رسول نے راستہ نہیں بدلا اسی راستے سے جائیں ایک دن بیٹھ گئے آپ کیونکہ بڑھیا نہیں آئی آپ نے سوچا اگر میں چلا گیا پھر آئی تو بچاری کو تغلیف ہوگی انتظار کرتے کرتے پریشان ہو جائے گی دیکھئے آپ بیٹھ گئے ایک صاحب نے پوچھا محمد صاحب یہاں جو بیٹھے ہیں کہا کیوں بڑھیا کا انتظار کر رہا ہو کونہ پھینکتی تھی آئی نہیں آج اللہ کے رسول بیٹھے صادمی نے کہا محمد آج وہ بڑھیا نہیں آئے گی کہا کیوں کہا وہ تو بیمار ہو گئی ہے اس کی اولاد آج اس کے کام نہیں آ رہی ہے بڑا بجنس میں نے اس کا بیٹا لیکن اس کو اپنی ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے اللہ کے نبی کے آخوں میں آس ہوا گئے کونہ پھینکتی تھی پھینکنے دو ہے تو انسان ہے تو بڑھیا ہے تو آخر کسی کی بیٹی کسی کی ماں آپ اٹھتے اور اس بڑھیا کے پاس جاتے دروازے کو دستک دیتے بڑھیا نے سوچا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا کہنے لگی چلے آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے میں اٹھنے کے لائق نہیں ہوں میں بستر نہیں چھوڑ سکتی اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا اور آگے بڑھ گئے بڑھیا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی آپ نے کہا ماں لیٹی رہو اس نے کہا کیا تم محمد ہو آپ نے فرمایا جی امام محمد ابن عبداللہ وہیم ہوں میں نے تیگا آج تو کورا بھینکنے نہیں آئی کسی نے مجھے بتایا کی تو بیمار ہے میں تجھے دیکھنے چلایا ہوں ماں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے حق کا بکہ رہ گئی اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے حق کا بکہ رہ گئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماں بتا تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے ہاں ہے بیٹا پھر کیا بات ہے کیوں نہیں آیا بڑا بین اس میں نے اور تو اس کے پاس بکہ ہے اس کی بیوی اس کو کہا آنے دے رہی ہے کوئی بات بھی ماں میں ہوں بتا کے چیز کی ضرورت ہے دوالا کر دوں حقیم کو بلاؤں طبیب کو بلاؤں ماں جب تک تو صحیح نہیں ہو جائے گی میں برابر تیری تیمارداری خدمت کے لئے آتا رہوں گا اس کو کھلایا پلایا سارا دیا کبائی وقت کا انتظام کیا جب چلنے لگے تو اس پڑی جانے پیچھے سے چادر پھڑ گے کہا بیٹے پیٹ جا دیکھ لینے سے آج جی بھر کر کہا کیا بات ہے ماں کہنے لگی بیٹے کیا حقیقت میں تو محمد ابن عبداللہ ہے کیا تجھے اللہ نے رسول بنا کر بیچائے ہاں ماں اس میں کیا شک ہے کہا بیٹے حقیقت میں اتنے قریب سے میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اتنے قریب سے میں نے تجھے پہلی بار دیکھا ہے بیٹے تیرے چہرے میں اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ چہرہ چھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے میرے سگے میرے کام نہیں آئے جو لوگ مجھے کورا ڈالنے کے لئے اکسایا کرنے میں آج وہ بھی دور ہے آج وہ بھی میرا خیال رگنے کے لئے نہیں آئے میرا خیال اسی نے کیا جس کی اوپر میں کورا پھیکا کرتی ہوں جس کی اوپر میں کورا ڈالا کرتی ہوں جس کو پتھر پھیکا کرتی ہوں جس کی اوپر خلافت وگندگی ڈالا کرتی ہوں بیٹے میرا رشتہ بھی اس دین سے جوڑ دے جس دین سے دونے اوروں کے رشتے جوڑے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ نے کہا ماں کلمہ شادت گواہی دینا پڑے گی کہا ہاں آپ کے یدگا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے نبی نے ہاتھ بڑھایا حالانکہ ہاتھ بڑھانے کو اللہ میں اپنا قیم نے لکھا ہے عورت نے ہاتھ نہیں بڑھا عورت ہاتھ نہیں بڑھایا کرتی ہے لیکن یہ علماء جسمانے میں دلالت کرتے ہیں کہ ہاتھ یادہ گواہی یادہ اسلام یعنی جیسے مرد کلمہ شادت پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ شادت پڑھنے کے لئے تیار ہیں یہ علماء بات ہے کہ عورتوں سے مسابہ عورتوں سے ہاتھ بلانا چائز نہیں ہے اس لئے مجھے ایسے ہی کلمہ پہ دیجئے آپ کہتے گئے وہ بڑھیا پڑھتی گئی اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبد ورسول مہادمہ گاندی نہیں ہے لائف کی حسطی نبی اکرم کی زندگی کا یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا اس لئے تو کہا محمد کو رسول اللہ کے اخلاق جیسے وہ بڑھیا اسلام لائی تم بھی اسلام لے آگے غیر مسلم بھی اسلام لاتے چلے جائیں گے مہادمہ گاندی نے بہت سمجھ کر یہ جملے کہے تھے یہ اخلاق کا ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھی کی تیمار داری کرنے کے لئے چلے گئے اور وہ بھی کون جو غیر مسلم تھی کون جو نبی پر کورا پھینکا کرتی تھی یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ صرف تیمار داری یا عیادت اس کی نہیں کی جاتی جو ہمارا رشتدار ہے عیادت اس کی بھی کی جاتی ہے جو ہمارا دشمن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی آیادت کرنے موسیقی